تو کیسے ہو سارے بھائی آج اپنی لائف کی لاشٹ ویڈیو ہے سائد اس کے بعد میں ویڈیو نہیں بنا پاؤں اور کبھی سوشل میڈیا پہ بھی نہیں آؤں گا کیونکہ آپ لوگ دیکھ ہی نہیں پاؤں گے آج لائف ٹائم آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کھل کے بات کروں گا ساری چیز ایکسپوز کروں گا پبلک بولتے کہ جو گندر بھائی آپ چلاتے ہو بھائی چل آیا اس لیے کیونکہ اگر میرے کو کوئی گالی دے گا تو چلے گا اگر میری ماں بہن کو کوئی گالی دے گا تو ایک پرسنٹ بھی نہیں چلے گا میں نے آج تک جو ویڈیو بنائی ہے میری ویڈیو میں ایک پرسنٹ بھی گالی گلوش دکھا دینا آپ لوگ میں انسٹاگرام پہ ٹک ٹوک پہ آیا میں نے ویڈیو بنائی ویڈیو بنا کے میں نے پبلک کو ہسایا کیونکہ ہم گریب لوگ ہیں ہماری کوئی فیس ویلو نہیں ہے ہم گریب لوگ ہیں بہت گریب لوگ ہیں بہت زیادہ گریب لوگ ہیں اپنے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہے پر میں نے ویڈیو بنائی آپ لوگ میری ویڈیو جاگرد دے سکتے ہو اپنے پاس چار پانچ اوڑی کپڑے تو انہی کپڑوں میں میں لوگ کے سامنے لائیو آیا آتا تھا ویڈیو بناتا تھا پر یہ کچھ یوٹیوبر آئے انہوں نے میرے کو گالی دی گلوش دی ماں بہن کی گالی دی انہوں نے میرے کو ڈپریسن میں ڈال دیا کہ بھائی ہم ہے جو کچھ ہے تو بھائی کسی یوٹیوبر کا کوئی کسی یوٹیوبر کے کوئی کچھ مت کرنا کسی کو کچھ مت کہنا کیونکہ ان لوگوں کا بھی کام ہے یہ لوگ بھی اپنے بچوں کا کام چلا رہے ہیں اپنی ممی پاپا کا پیٹ بھر رہے ہیں اپنا کوئی رینٹ دے رہا ہوگا پیسہ کمارا ٹوشن کے فیز دے رہا ہوگا یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں بہت ٹھیک ہے یار کرو تم کام پر میں ایک بات کہوں گا جاتا جاتا کہ تم لوگ نے میری آواز دبا دی دبا دی نہ میں نے گانا بنایا تمہارے اوپر بھوچال ڈسٹریک میں لیا تم لوگوں نے گانا ڈیلیٹ کرا دیا چوں کرا دیا کل کو ہمارے اوپر کوئی آواز نہ اٹھا اس لئے تم لوگوں نے ایسا کیا تم لوگوں نے اپنی اوقات دکھا دی اپنی لڑائی ہیں تک ہی تھی آج آج کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوگی برو چل مارو خوش رہو مجھے سے اپنے ویڈیو بناو پبلک کو ہساؤ کیونکہ ہمارے اندوستان میں پتہ کیا چلتا ہے جو گالی بکتہ ہے نا پبلک اسی کو سپورٹ کرتی ہے سپورٹ اس لئے کرتی ہے کیونکہ پبلک کو مجھا رہا ہے پر وہ ایک بات نہیں سوچتے اب ایک کل کو تب تمہارے بچے ہوئے گے نا پانک پانک سال کے چھے چھے سال کے اگر وہ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھے گے گالی والی تب وہ گالی سکھے گے نا گالی دے گے تب تمہیں پتہ چلے گا جو گندر کیوں بولتا تھا اب دیس کا فیوچر خراب کر رہے ہو تم لوگ چھپری یوٹیوبار دیس کا فیوچر پیاسو کے چکر میں بچوں کو گالی سکھا رہے یوٹیوب پہ یار امیت بھڑھانا رہا کافی بڑے بڑے کریٹر ہیں جو گالی تک کا یوز نہیں کرتے پر تم کچھ روشٹر جو یوٹیوب پہ روشٹنگ کرتا ہے وہ گالی دیتے ہیں تمہارے ساتھ یوٹ جوڑی آج کی بچے جوڑے پانچ سال کے دس سال کے اب وہ تب تمہاری ویڈیو دیکھتے ہیں نا کھول کے تب ماں بہن کی گالی بکتے ہیں ان کے دل پہ کیا بھیجتی ہوگی ان کے ماں باپ کے دل پہ ان کے ماں باپ سپنے ساکار کرنے کے لیے آئے اس زندگی میں ان کے اور تم لوگ ان کو گالی سکھا رہے ہو میں بولا تو پبلک کو دکت دکت اس لیے کیونکہ جو گندر آواز اٹھا رہا ہے میں نے بہت بڑی گلتی کی نا آج تم لوگوں نے اپنا کیا بتا ہوں تم نے موچ کر دی تم نے گانا ڈیلیٹ کر آکے مطلب اٹھا دیا بڑیا سسٹم تم لوگ میں سمجھ گیا کہ تمہاری کمیلیٹی بہت تغری ہے تم میں نا ہمیشہ ایک بات کیوں گا آج لاشٹ بار تم میں نا ہمیشہ گریب لوگ کو دباؤ گے اور یہ ہمارے اندوستان میں چلتا ہوا ہے ہمیشہ گریب لوگ دبتے ہوا ہے ہمیں ہمارے اندوستان میں چیز چلتی ہوا ہے گریب لوگ کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے میں گریب تھا میں گریب ہوں تم لوگوں نے میرے کو دبانا چاہاں پر بھائی بھاگوان نے جندکی ایک بار دیا ہے اور میرے ماں باپ نے بھی ایک بار سکھ آئی تھی بیٹا کبھی کسی سے دبیوں مت چاہاں امیرو یا گریب ہو کیونکہ کو کھانے کو نہیں دیتا نہ کوئی پینے کو دیتا کوئی اگر مصیبت میں ہوا تو کوئی کسی کا کام نہیں آتا آج کے ٹائم میں تم لوگ تو پھر بھی تم لوگ تو پھر بھی پیسہ کم آگئے میرے نام سے میرے کو ایک پرسانٹ ہی فرق نہیں پڑتا اپنی لاشٹ لائے آج کے بعد سوشل میڈیا کسی پلات فورم پر نہیں دیکھوں آپ لوگوں کو نہ کئی پر ویڈیو بناتا ہو دیکھوں گا اور جس نے بھی میرے اوپر ویڈیو ڈکی بھائی دھیو مونچک سمرات بھائی سالونیا پا اور بھی کافی کریٹر ہے لکشا چودری اور دو تین بندے اور کیاری مینہ ٹی بھی ہے ہرش بینیبال بھی بولا تھا ٹھیک ہے یار تم کھوچ رہا اپنی لائف میں پر کسی گریب بچوں گی نا بد دعا مطلب کیونکہ تم لوگ پتہ کس کو ٹارگیٹ کرتا ہوں یوٹیوپر تم لوگ کس کا روشٹ کرتا ہوں جو لوگ گریب ہوتے ہیں نا اس کا ٹارگیٹ کرتا ہوں کبھی تم لوگ اناس تک کوئی ادیوپتی یا کسی امیر لوگ اور تم لوگ اناس تک یوٹیوب پر روشٹ نہیں کیا ہوگا میری صاحب سے نہیں کیا ہوگا نا ارنان تم کبھی جندکی میں کرو گے پتہ ہے کیوں اگر تم نے کسی امیر کو روشٹ کر دیا نا تو امیر کا پانچ منٹ پر فون آلے گا اور تم ویڈیو ڈیلیٹ کر دو گریب کے پیچھے سپورٹ کا ہوتی ہے نا کوئی گھر میں بولنے والا نا کوئی یار دوست نام کی کوئی سنتا ہے اس لئے تم روشٹ کرتے ہو روشٹنگ کرو بہت بڑی اپنے گھر کا پریوار چلاو بس گھر کا پیٹ پالو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے انسٹاگرام پہ کافی لوگ میری ویڈیو پہ گندے کمنٹ دیتے تھے گالیا بگ دیتے ہے کیا تھے بھائی تو یہ کر رہا ہے بھائی تو وہ کر رہا گند کی فیلا رہا بھائی میں نے کیا گند کی فیلا دی میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنی لایف میں میں کیا گند کی فیلا دی ہے آپ میرے کو انسر دو میں غالی نہیں دیتا کیا یہ گند کی فیلا دی ہے کیا میں ان یوٹیوبر کو ایکسپوز کر رہا ہوں کیا یہ گند کی فیلا دی ہے میں نے میری ویڈیو اٹھا لو فیس بگو کی اٹھا لو یوں ٹیب کی اٹھا لو انسٹاگرام کی اٹھا لو میں نے golli نہیں دی ہاں لوگوں کو ہساتا تھا کہ ثانہ بھائی جوس اندر یہ کھا زیادے گا یہ پی جائے گا میں نے کبھی کسی کا کنٹینٹ نہیں چورایا دوسری بات رہی اگر تم یہ لوگ بولتے ہیں نا فیم کے لئے میں کر رہا ہوں بھائی فیم کا کیا کروں گا میں اب میں فیم میرے کو کھانے کو دے رہا ہی کیا فیم میرے کو پیسہ دے رہا ہی کیا کاؤنٹ پر دس لاکھ پانچ لاکھ کی آتیرا فیم اور اتر گھر میں پیسہ آ رہا میرے گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں آ رہا میں کیا کروں گا اسے فیم کا یار میں اپنی بیشتی مارکٹ میں سے ایک بات سوچو فیم اٹھانا ہوتا نا رفتار بھائی نے میرے اوپر بولا لایو میں آ کر رفتار بھائی نے سٹوری ڈالی اگر میرے کو فیم لینا ہوتا نا تو میں رفتار بھائی کو ڈس مارتا پر میں نہیں نہیں مارا کیونکہ وہ بندہ بہت ٹھیک ہے یار بہت کریکٹ بندہ ہے اس بندے نا ہمیشہ پتا کیا کر رہا ہے لڑکی کے لئے گانا کیا ہے ہمارے دیس میں کی لڑکی سے ایسا ہوتا ہے بہت اچھے چیزیں بتائی ہے تو ہم سلیوٹ کرتے ہیں رفتار جیسے بندے کو یار ہم کیوں بولے گے میرے کو کوئی وہ نہیں ہے بٹ یہ چھپری یوٹیوبر ہے کچھ یہ گالی دیتے ہیں گلوچ دیتے ہیں اور کسی کا بچے دیکھتے ہیں ان کے دل پہ کیا بیٹھتی ہوگی چلو اگر آپ لوگ یہ بولتا ہے کہ جو اندر تیر کو کیا جروت ہے کسی کے سپورٹ مانے کی بھائی میرے کو گالی دی گئی ہے میری ماں بہن کو گالی دیتے ہیں یہ لوگ کمنٹ میں آ کے پھر بھی میں نہیں بولتا کل کو تمہیں اگر کوئی گالی دے گا تمہاری ماں بہن کو کوئی گالی دے گا تم یار کب تک برداز کرو گے تم الٹا بولو گے تو پبلک تمہیں گالی دے گی پبلک کئی ہے ہمارے اندوستان کے اندر کی بھائی جو بندہ گالی بک رہا ہے نا پبلک اسی کو سپورٹ کرتی ہے ہمیشہ آپ لوگ کبھی بھی دیکھ لینا کوئی سی ویڈیو اٹھا لینا جو گندگندی گالیا بک رہا اس میں کتنا چچے کمنٹ آ رہا ہے کہ بھائی اور بناو ویڈیو اور جو گالی نہیں بکتا ہے اس کو پبلک گالی بکتی ہے سوچ بدلو اپنا دیس بدلو کیونکہ اگر آپ لوگ کی سوچ رہی نا کہ اپنا اندوستان کو کچھ ہی لیول پہ لے کے جانا ہے سب سے پہلے گالی ختم کرنی پڑے گی اور گالی ختم کہاں سے ہوگی یہ یوٹیوبرز سارے نہیں کہتا میں سارے یوٹیوبر کی بات بھی نہیں کر رہا بس کچھ یوٹیوبر ہے جو روشٹ کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ لوگ روشٹنگ میں ماں بہن کی گندے گندے سین دکھاتے ہیں گالیا دیتے ہیں بھائی کیوں دیتے ہو گالی کل کو آپ لوگ کے بچے ہوئے گے اگر وہ گالی سکھے گے تو آپ کے دل میں کیا پرواہو پڑے گا آپ لوگ انہیں کبھی سوچی میں آج کچھ چلا کے بات نہیں کر رہا کیونکہ آج میں اپنی فیملی سے بات کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں اپنی بات دیش میں کبھی کچھ نہیں ہوگا سچ کا یار گریب لوگ کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے یہ دیش مطلب امیر لوگ کیلئے بنایا ہے یہاں پر ویڈیو بناتے لاکھوں روپے کماتے ہیں یہ امیر لوگ ہے یار یوٹیوبر بہت امیر لوگ بھائی ہماری اوقات نہیں ان کے سامنے کچھ بھی ایک پرسنٹ بھی اوقات نہیں ہے ہم کچھ ہی نہیں ان کے سامنے پر اب یہ لوگ جو ہندوستان کے بچے کو آج کیوں گنڈی شخصہ دے رہے تھوڑی سوچ بدلو یار تھوڑی سمجھ بدلو وہ دیپک کلال ہے میں اس کے ساتھ لائیو آتا ہوں وہ کتنی گنڈ گنڈ گالی بکتا پر میں آجتا ہوں اس کو گالی بکی میں گالی نہیں بکتا برو میں گالی نہیں بکتا پر اگر میرے کو کوئی بولے گا تو میں آواز اٹھاؤں گا چاہے میں گریب ہوں یا میں امیر ہوں دیکھو ہمارے اندوستان کے اندر گریب اور امیر بھائی میں نہیں دیکھتا کہ گریب امیر کون ہے کاشٹ کس کی کیا ہے میں سب کو بھائی مانتا ہوں سب کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں پر اگر تم لوگ گریب کا مزاک اڑا رہو تو یار بہت غلط بات ہے کافی بہنیں ہیں ایک سالونیاپا بہن ہیں اس نے میرے کو روشت مارا ماں بہن کی گالی دی گندی گندی میرے بارے میں غلط بول رہی تھی میں نے پھر بھی اس کو بہن بولا پتہ کیا اپنی ممی کا پیٹ پال رہی ہے اپنے بھائی کو گھماری ہے اپنے گھر میں جو بھی کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے کما تو رہی ہے کم سے کم یار انڈیا میں لڑکیاں کچھ نہیں کر پاتی پھر بھی وہ لڑکی بہت کچھ کر رہی ہے اور تو آگے بڑھ سارے چھپری یوٹیوبر آگے بڑھو خوب نام کرو پر دل سے بول رہا ہوں دوست کسی گریب آدمی کی بہت دوہ مطلب نہ کیونکہ بہت دوہ نکلتی ہے بہت جلدی نکلتی ہے اور وہ نکلتی ہے آدمی کی بہت دوہ کبھی نہیں لے لیچے کسی کی کیونکہ بہت دوہ یار نہیں چلتی لمبے ٹائم تک آپ لوگ کب تک اس کو گالی دے گے کس کے رامتے پیسہ کمال ہوگا آپ لوگ انہیں کبھی سوچا نہیں سوچا نا ایک بھائی کمنٹ کر رہا ہے کہ جوگ اندر تیرا کچھ نہیں ہو سکتا یوٹیوبر جندہ باد جوگ اندر فلوپ ہے ہاں برو میں فلوپ ہوں آپ کے یوٹیوبر جیت گئے کیوں جیت گئے کیوں کی گالی یار آپ لوگ کو پسند ہے تو آپ لوگ کرو یار ٹھیک گا آج کے بعد آپ انہیں نہیں دیکھے گے سوچل میڈیا پلیٹھوک پر بھائی سارے بھائی اور بھائی کسی یوٹیوبر کو کوئی کچھ نہیں بولے گا کسی بھی نہ آمیت سوری کیا رہا میں نہ کیری میناٹی کو نہ ٹریگر انسان کو نہ الوی شاہدہ کو نہ سمرات بھائی کو نہ لکشا چودری کو اور بھی ڈکی بھائی ہے کافی چھپری یوٹیوبر جی جیس نے میرے کو روشت کا کوئی کسی کو کچھ مت کہا نا کیونکہ بھائی بس میں خوش یہ رہوں گا کہ ان لوگ کا پیٹ چلنا چاہیے مطلب اگر یہ لوگ میرے کو گالی دے گا اپنے گھر کا پیٹ چلا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کم سے کم اپنے گھر کا پیٹ پال رہے ہیں میرے کو گالی دینے سے میرا کیا یار گریب لوگ ہیں بھائی اور گریب کا مزاک تو پبلک اڑاتی ہے اندوستان میں چلتا ہے میسا کہ گریب کا تو بھائی مزاک اڑے گا اڑے گا اڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے یار انہوں نے اپنا کام کیا جو کرنا تھا وہ کر دیا تو بھائی یہ انسٹاگرام اکاؤنٹ کا پاسٹوڑ واسٹوڑ سب بھردوں گا جس کو لینا اور لی لینا چلاو خوم موچ کرو بھائی اگر اپنے بھائی کی کبھی یاد آئے تو ایک پوشٹ ڈال دینا کہ تھارا بھائی جوگ اندر کوئی تھا اپنے لیے لڑا تھا بھرو آپ کی لیے لڑا تھا چلو بھائی ٹیک کیر ہمیسا خوش رہا نا اور سارے یوٹیوبر کو یہ کہوں گا بھائیو خوب کم آؤ خوب اپنے ماں آپ کا نام روشن کرو خوب پیسے لو پر کسی کو گالی مد دو بھرو اپنے دل پر لے کے دیکھنا کبھی کہ گالی کا انتجام کیا ہوتا ہے گالی کیا ہوتی پتہ ہے کیا ہوتی گالی گالی اگر تم سپوش کرو تم ٹی وی دیکھ رہے ہو اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے ایک دم ویڈیو آگی کسی کی وہ گندی گندی گالی بھگ رہا ہے تو تمہاری فیملی دیکھیں کہ تمہارے پاپا دیکھیں کہ تمہاری ممی دیکھیں کہ اس ٹائم تمہارا سر ہے نا سر ہم سے جھک جائے گا جھکے گا اب میں ان کو پر بولا یوٹیوبرز کے اوپر کہ بھائی تم لوگ گالی مدیا کرو مدیا کرو مدیا کرو مدیا کرو پر یار یہ لوگ پھر بھی گالی دیتے ہیں یار کسی کا بچے پہ کیا دل پہ پڑتی ہوگی سوچو یار سوچ بدلو دیس بدلو یار اپنا میں چلا کے اس لئے بولتا ہوں کیونکہ بھائی یہ لوگ میرے کو بولتے ہیں تو یار گصہ نہیں آئے گا کیا میں ایک بات پوچھنے چاہتا ہوں جس کے گھر میں چوری ہوتی ہے نا اس کے مالی کوئی پتا رہا تھا گھر میں رہنے والے آدمی کو پتا رہا تھا کی میرے ساتھ کیا بیٹیا ہے اس کی پوری جندکی کے کمائی چوری ہوئی تو وہ لوگ ہیں نا چلا کے بولتا ہے سڑک پہ کھڑا ہو کے چلا کے میں اپنے لئے بولا میں دوسری بندے کے لئے نہیں بولا ایک پرسنٹ بھی میں نے کبھی کسی گوال نہیں دی میں اپنے لئے بولا ان لوگوں نے میرے کو گالی دی کیا میرا حق نہیں ہے کیا اس دیش کے اندر کیے جو لوگ میرے کو گالی دے گا میں اس کا ریپلائی نہ کروں آپ لوگ بتاؤں کیا آگنی ہے کب تک یہ بات کٹے گا آج انہوں نے میری آواز دبائی ہے کل کو یہ لوگ آپ کی آواز دبائی ہے پرسو کو آپ کے بچے کی آواز دبائی ہے ترسو ہمارے اندوستان کے کچھ جوگری بھائی ہے ان کی آواز دبائی ہے کب تک چلے گا ہمارے دیش میں ایسا کب تک چلے گا آپ لوگ ایک بات کا آنسر دے دو بس میرے کو یوٹیوب پہ تم لوگ میرا نام لے لیا تھارہ بھائی جوگندر کے ساتھ فائٹ ہو گئی یہ کر دیا گندے گندے ماں بہن کی گالی دے رہا میری ماں بہن بھی دیکھتے ہیں بھائی میری ویڈیو وہ کیا سوچتے ہوگی میرے بارے میں کبھی سوچا تم لوگوں نے تم لوگوں نے تو گالی دیا دیا بات ختم پبلک خوش کہ جوگندر بھائی کو گالی بھائی بھائی جوگندر کو کیری مناٹری روشٹ مارتے ہیں بھائی اس کو گالی بکو بھائی یہ کرو اب کبھی اپنے دل پہ لے گا دیکھنا اگر تمہیں سڑک پہ کوئی گالی دے دینا تو بھی کر کے تو تم لوگ لڑائی کر دو گے ماں پر سڑک پہ میں نے پھر بھی وہ کام نہیں کیا میں نے ان کو اپنی باسا میں سمجھا پھر بھی یہ لوگ نہیں ماننے میں نے ان کو پر کچھ نہیں کہا بھائی ٹھیک ہے چلو موچ کرو خوش رہو سارے اور فول انجوئی کرو ویڈیو بناتے رو بیک ٹو بار ڈالتے رو